بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب موزز چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان صاحب میری یہاں پہ موزز کالیگز انڈاؤن میں بیٹھ ہوئے موزز خواتین و ذرات پریس الیکٹرونک میڈیا کے نمائے دلان سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے موزز یہاں پہ خواتین و ذرات آپ کو مبارک پات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچیس اپریل انیس سو چھانوے کو تقریباً تائیس سال پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی میں بلکہ مختصر بات کروں گا اور مطلب کی بات کروں گا وزیراعظم عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے پورا پاکستان کا چپا چپا انہوں نے پھیرا ہوئے ان کے ساتھ ایک پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے شمالی وزیرستان کے ایک گاؤں کے بارے میں بات کی کہ یہ شخص وہاں کا ہے وزیراعظم صاحب اس کو کہتے ہیں نہیں اس کا گھار پہاڑی کے دوسری طرف ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے رات بھی گزاری ہے میں اسطور کے مقام پہ بلکل یہ ننگاپربت یہ بھی خالد خرشید صاحب گئے اسطور کا مقام میں بلکل ننگاپربت کے اس طرف تو ایک پارڈی تھی اوپر میں چڑھ رہا تھا تیرہ چودہ زار فٹ کی بلندی پہ وہاں پہ ایک شخص بکنیاں چرا رہا تھا وہ آیا میرے پاس اور اس نے کہا جہاں پہ آپ کھڑیں یہاں پہ آپ سے پہلے صرف عمران خان صاحب آئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے چپا چپا وزیراعظم عمران خان صاحب نے دیکھا ہوئے اور ان کا ہاتھ عوام کی نفس پہ اور آج بھی جس وقت ہم لوگ گئے وہاں پہ انہوں نے کوئی انسٹرکشنز بھی دیں اور ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ملک کتنی مشکلات کے سامنے سے ابھی کتنی مشکلات سے گزرے گا میسیج کیا ہے خالد خرشید صاحب نے آپ کو بتایا علیہ عمین خان صاحب نے بتایا باقی مکرنی نے بتایا کہ اس وقت آپ نے یہ غلامی کی زنجیریت توڑنی ہے پرواز آپ کی ایک آزاد شخص اور ایک آزاد قوم کی ہونی چاہیے دوسری دوسری اہم چیز یہ خوف کے بت توڑنے کا جو طریقہ کار جو سوچ دی ہے یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے دی ہے خواتین وزرات میں جس وجہ سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی کیونکہ یہاں پہ میڈیا بھی موجود ہے سب سے اہم چیز ان کی اہلیہ خاتونی اول بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کی کمزوری کوئی نہ سمجھے وہ ان کی طاقت ہے اور ان کی سٹرنٹ ہے یہ چیز لوگ اپنے ذریعے شید کر لیں بشرا بی بی کو غیر زیر حراست رکھا ہوا ہے ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ان کو زہر دیا گیا ہے ان کی ابھی ہمارے مکلاع ذات اور کئی لوگوں کی ملقات وہاں پہ ہوئی ہے گیس ٹریک ایشیوز ان کے پہلے کبھی تھے ہی نہیں ابھی آنے شروع ہو گئے بی پی لیول ان کا ایلیویٹڈ ہے ان کے بازو میں درد ہے اور ان کو کس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے عدد کے کیس میں شرم آنی چاہیے اس کوٹروم میں وہاں پہ میں جا کے خود بیٹھتا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوتا ہوں جو پروسیکیوشن کا وکیل ہے رضوان اباسی اس کے پاس کیس ہے ہی نہیں آئیں بائشائیں کر کے کبھی ایک تاریخ لینا کبھی دوسری تاریخ لینا اور وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایک میسیج آپ ساروں کے لیے کہ ان کا ملک کی آزادی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے وہ ایک آزاد مملکت خوداداد پاکستان چاہتی ہے جس میں آزاد لوگوں کی سوچو نہ کہ غلام بانا سوچو اور آپ سب نے خواتین و عزرات آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ آپ ذہن میں رکھیں خواتین و عزرات ہم لوگ چاہے وہ بشرا بی بی ہو چاہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہو چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو چاہے وہ چودری پروے زلائی صاحب ہو چاہے وہ ہماری خواتین پابندہ سلاسل پریزنرز ہو چاہے وہ ہمارے مرد حضرات ہو چاہے وہ ہمارے ایک سو چھے ایک سو چھے سے ابھی کم ہو گئے ملٹری کوٹس میں جو ہمارے کہہ دی ہیں ان ساروں کی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ آخری دم تک لڑتے رہیں گے یہاں پہ ہم سب کے سب جو ہیں ہمارے پہ مختلف کیسز ہیں آپ صبح بھی سرگودہ سے ہو کے آ رہا ہوں ایٹی سی متعدد کیسز ہے تین سو دو سے لے کے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خواتین وزرات ہیں اور میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ کوٹس کھڑی ہو گئی ہے آزاد ادلیہ کے لیے جو چھے ججز کھڑے ہوئے ہم لوگ ان کو اخراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے برملا کہا برملا کہا نہ یہ میں نے یہ نہ آپ نے انہوں نے تحریری طور پہ لکھا کہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے آکے ان کو ان کے خلاف آپریشن کیا ان کو دھمکایا اسی طرح ریٹائننگ آفسر این اے آٹھ باجونڈ میں یہ بات کہی خواتین وزرات وقت بدل ہو چکے ہیں بدلی ہو چکے ہیں لوگوں میں شعور آ چکے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ ایک پریس کانفرنس بھی ہے ہماری اتحادی جماعتوں کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ابھی ہم لوگ پریس کانفرنس کریں گے اور پورے جلسوں کا پلائن آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور اس کے ہمارے اتحاد پارٹیوں کے سربراہ محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں ان کی سربراہی میں یہ اتحاد آگے چلے گا چھے پارٹیز رڈی ہیں اور بھی انشاءاللہ آئیں گی پورے ملک میں ہم لوگ جلسے کریں گے اور کل سے آپ سب نے نکلنا ہے آپ نے جمعے کے بعد جمعے سے پہلے جمعے کے دن آپ نے مظاہروں میں حصہ لینا انشاءاللہ میرے مزرگائے دوستوں آپ سب کا حمین آسر و پاکستان زندہ بار بہت شکریہ